الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے سلسلہ چشتیہ کی عظیم علمی روحانی شخصیت حضرت خواجہ ممشاد علو دے نوری قدسہ سر رہو کے متعلق بیان کریں گے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سلاسلے طریقت میں سلسلہ چشتیہ کو بڑا اہم مقام حاصل ہے جب ہم سلسلے چشتیہ پر نظر ڈالتے ہیں تو عظیم شخصیتیں نظر آتی ہیں ان کے چمکتے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں ان کی کرامات ان کے کمالات ان کے ملفوزات آج بھی اہلِ طریقت اور اہلِ محبت کی رہنمائی کر رہیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے چمکتے ہوئے تمکتے ہوئے الفاظ آج بھی آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہیں اور ان ملفوزات پر عمل کیا جائے تو آج بھی وہ اہلِ طریقت کے رہنمائی کر رہیں ہیں انہی عظیم شخصیتوں میں سے ایک علمی روحانی شخصیت عالمِ شریعت عاملِ طریقت واقفِ اسرارِ حقیقت مقتدائِ اصحابِ حضوری حضرتِ خواجہ ممشاد علو دینوری قدسہ سر رہو کی ذاتِ والا صفات ہے انسائیکلوپیڈیا اولیاءِ کرام اس کے مطابق آپ کی ولادتِ باسعادت بارہ رجب ایک سو چھالوے ہجری دینور جو کہ ایک شہر ہے ایران میں کرمان شاہ کے مغربی کوہستان کا ایک شہر ہے وہاں آپ کی ولادتِ باسعادت ہوئی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی علمِ دین کی طرف متوجہ ہوئے اور وقت کے جید علماء سے قسمِ علم کیا اگرچہ کتب میں آپ کے ان اساتذہ کے نام نہیں ملتے جن سے آپ نے فیض حاصل کیا ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ آپ نے مکمل تعلیم علمِ دین کی تکمیل بغداد شریف میں کی اس وقت بغداد کو علم اور فضل کے لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل تھی اس وقت کے جید علماء مشایخِ کبار بغداد میں موجود تھے یہی وجہ تھی کہ عالمِ اسلام سے تشنگانِ علم اور روحانیت اپنی علمی اور روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے بغداد شریف کا رخ کرتے تھے اسی لئے حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری قدسہ سے رہونِ بغداد کا رخ کیا اور وہاں پر وقت کے جید علماء سے آپ نے قصبِ علم کیا آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگانِ دین اولیاءِ کاملین محض تقویٰ و پرہزگاری کی بنا پر روحانیت کی بنا پر اپنی کرامات دکھا کر یہ فضیرت اور مرتبے حاصل کرتے ہیں ان کا علمِ دین سے کوئی تعلق نہیں علمِ شریعت سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے جب ہم ان تمام سلاسلِ طریقت کے بزرگانِ دین اولیاءِ کاملین کی حیاتِ مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات ہمیں ان سب میں مشترک نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس بزرگ نے طریقت میں قدم رکھا اس سے پہلے علومِ شریعت کو حاصل کیا غوثِ آدم جلانی ہوں مغدومِ سمنانی ہوں مجددِ الفِ ثانی ہوں محبوبِ الٰہی ہوں داتا گنبخ علیہِ ہجبیری ہوں ایک لمبی فیرس ان بزرگانِ دین اولیاءِ کاملین کی ہے پہلے علمِ دین یعنی علمِ شریعت حاصل کیا اس کے بعد طریقت کی طرف گئے کیوں؟ اس لیے کہ شریعت ایک چراغ ہے جو راستہ دکھاتی اس پر چلنا طریقت ہے منزل کا پتہ معلوم ہونا معرفت ہے اور منزل پر پہنچ جانا یہ حقیقت حضرت خواجہ ممشاہد علو دینوری قدسہ سے رہونِ بغداد میں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور مسلسل کئی سال مہاں کے جید علماء سے قصبِ علم کیا عالمِ دین ہو گئے علمِ شریعت حاصل کر لیا اب ان کی توجہ ہوئی روحانیت کی طرف اگرچہ بچپن ہی سے آپ کا میلانِ طبع روحانیت کی طرف تھا بزرگوں کی صحبت میں رہتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے ان کے ملفوظات کو سنتے تھے لیکن پہلے علمِ دین مکمل کیا پھر پوری طرح طریقت میں آپ نے قدم رکھا آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ امین الدین حبیرہ بسری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دست مبارک پر آپ نے بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد پیر و مرشد نے آپ کو راہِ سلوک کی منازل تیہ کرائیں یہاں ایک بات قابلِ غور ہے کہ بغیر پیرِ کامل کے راہِ طریقت تیہ کرنا یہ ناممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو شیطان اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ ہر طرف سے اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے اس سیدھی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اگر کوئی رہبر نہ ہو تو وہ پھر اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور وہ دوسری طرف نکل جاتا ہے اسی لئے آپ نے حضرت خاجہ امین الدین حبیرہ بسری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے دست مبارک پر بیعت کی اور پھر ان کے زیر سایہ زیر تربیہ تمام منازل سلوک تیہ کی اور جب اس میں کامل ہو گئے تو پیر و مرشید کے حکم سے پھر آپ نے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا رجد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور مسند رجد و ہدایت پر متمکن ہوئے روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت خاجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی فیض حاصل کیا ان کی صحبت میں بھی آپ رہیں حضرت محمد رویم حضرت خاجہ ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا اور آپ ان کے بھی ہم اثر تھے جب مسند رجد و ہدایت پر رونوں کا فروض ہوئے تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جو بھی آپ کے پاس آتا تھا آپ اپنی نگاہ ولایت سے اس کے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دیتے آپ کی زبان سے جو لز نکلتا تھا وہ اس کے دل میں اتر جاتا تھا اور اسی وقت گناہوں سے تائب ہو کر رجوع اللہ ہو جاتا نجانے کتنے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ذریعے راہ ہدایت پائی حقیقت حال یہ ہے کہ جب انسان خلوص نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے ریاضت کرتا ہے تقوی پرہزگاری اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو صرف اسی کے لیے خاص کر دیتا ہے تو خالق کائنات اس کے قلب اور زبان سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کے پاس آتا ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھ کر سکون حاصل کرتا اسے قلبی سکون ملتا ہے اس کا ذہن پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور وہ پھر اللہ کا ولی اپنی نگاہ کرم سے اس کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر کر سچا پکا مومن مسلمان بنا دیتا حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری قدس صرحو کی ذات والا صفات ایسی ہی تھی نفات الانس میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری قدس صرحو نے فرمایا اللہ تعالی نے عارف کو آئینہ دیا ہے جب وہ اس میں دیکھتا ہے تو اللہ تعالی کو دیکھتا ہے مزرگان دین نے اس ارشاد کی تشریح کی اور تشریح کرتے ہوئے فرمایا وہ آئینہ عارف کا دل ہے حق تعالی کے ذکر سے عارف کا دل جمال الہی کا آئینہ بن جاتا ہے پھر وہ اس آئینے میں اپنے رب کا جلوہ دیکھتا اور پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہو جس مقام پر بھی ہو جس وقت بھی ہو جس لمحے ہو اللہ تعالی کی رحمتیں برکتیں اس کے قلب پر نازل ہوتی ہیں انوار تجلیات نازل ہوتے ہیں اور جو اس کے قریب ہوتا ہے اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس سے فیض حاصل کرتا ہے وہ بھی ان تمام فیوز و برکات سے مستفیض ہوتا لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا قلب آئینے کی طرح روشن اور صاف ہو اور قلب اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے ہی صاف اور روشن ہوتا لیکل شئین سقالت وسقالت القلب ذکر اللہ ہر شئے کی صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے اور دل کی صفائی کا آلہ ذکر الہی ہے ظاہر چیز گندی ہو جائے کپڑا نجاست آلودہ ہو جائے خراب ہو جائے ناپاک ہو جائے ہم اس کو پانی سے دھو سکتے ہیں سابن سے دھو سکتے ہیں کسی کیمیکل سے ساب کر سکتے ہیں لیکن بتائیے اگر انسان کا دل خراب ہو جائے اس کو کون سا پانی دھوئے گا اس کے لئے کون سا کیمیکل چاہیے ہاں دل کو ساب بھی کیا جا سکتا ہے دل کی نجاست کو ایک پانی ہے جس سے ساب کیا جا گناہوں سے پاک کر دیتا دوسری پیر و مرشد کی نگاہ بھی اس کے قلب کو پاک اور صاف کر دیتی تو حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری قدس سسر رہو کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ عارف کا دل ہی آئینہ بن جاتا آپ نے ساری زندگی رجت و ہدایت تبلیغ فرمائی ہزاروں انسانوں کو بے شمار انسانوں کو راہ راز دکھائی گمراہ انسانوں کو ہدایت پہنچائی اپنے ملفوظات سے اپنی کرامات سے اپنے کمالات سے اور ایسے ایسے مقامات پر کہ جہاں پر اسلام کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا آپ کے دم قدم سے وہاں پر کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے اور سچے پکے مومن مسلمان ہوئے یہ سب آپ کی بے لاؤس بے غرض یعنی صرف اللہ کی رضا کے لئے اپنے کام کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکت عطا فرمات یاد رکھئے بہت سے کام ہم اپنی ذات کے لئے کرتے ہیں اپنی غرض کے لئے کرتے ہیں کے لئے کاملین کا مطمئ نظر ہی الگ ان کا نظریہ ہی الگ ہے ان کا ہر عمل ہر کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے ہوتا جب بے لاؤس خدمت ہو خلوص ہو جس کام میں بھی خلوص ہوگا اللہ کی مدد اس کا کرم شامل حال ہو تو جب اس کی ذات پر بھروصہ کرتے ہوئے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے صرف اسلام کی سربلندی کے لئے اور نبی پاک کی سکی محبت اپنے دل میں رکھ کر خلوص کے ساتھ انہوں نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکتیں عطا فرمائی رحمتیں عطا فرمائی جو بھی ان کے قریب گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا انہوں نے کوئی بھیس اور مباہسہ نہیں کیا انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی ان کے پاس بیٹھنے والا ہی ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر کے چلا گیا یہی وجہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے خلافہ کی تعداد چھتیس ہے چھتیس خلافہ حضرت خواجہ ممشات علو دینوری قدس سے رہو کے تھے اور ان خلافہ کی بھی باقاعدہ تربیت کی اور پھر انہیں مختلف مقامات پر تبلیغ دین کے لیے آپ نے بھیجا اور جو طریقہ آپ نے خود اختیار کیا وہی طریقہ ان کو بتایا جو بھی آپ کی صحبت میں آیا وہ نیک متقی پرہدگار ہو گیا آپ کے پیرو مرشد حضرت شیخ امین الدین حبیرہ البسری قدس سے رہو اپنے زمانے کے جلیل قدر شیوخ میں سے تھے انہوں نے آپ کی تربیت کی اور جس انداز سے انہوں نے آپ کی تربیت کی اسی انداز سے آپ نے خلافہ ممشاہ دلو دینوری قدس سے رہو کی کیفیت یہ تھی کہ جو بات آپ کی زبان سے نکلتی تھی سننے والے کے دل پر اثر کرتی اور وہ اسی وقت گناہوں سے تائب ہو جاتا آئیے ہم آپ کے ملفوزات دیکھیں کہ آپ کے وہ مبارک مقدس ملفوزات یعنی وہ الفاظ جو آپ کی مرتبہ آپ نے فرمایا نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے دل درست ہو جاتا جبکہ فسادیوں کے پاس بیٹھنے سے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا اب یہ ایک جملہ ہے لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا یہ نہیں فرمایا بزرگوں کے پاس بیٹھو یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کے پاس بیٹھو ایک جملہ فرمایا نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے دل درست ہو جاتا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحبت کا اثر انسان پر ضرور ہوتا اور یہ ایک فیکٹ ہے ایک حقیقت ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں نیک صحبت اور بری صحبت ان دونوں کی مثال یہ ہے ایک آدمی کوئلے کا کام کرتا اس کے پاس جا کر آپ بیٹھ جائیں آپ کچھ نہ کریں لیکن جب آپ اٹھ کر آئیں گے تو کپڑے ضرور کالے ہو جائیں صرف بیٹھنے سے آپ نے کوئی کام نہیں جبکہ ایک ہے اتار اتر فروش جو اتر بیچتا ہے مولانا فرماتے ہیں آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں کوئی کام نہ کریں لیکن جب آپ اٹھ آئیں گے تو کپڑوں میں خوشبو ضرور پیدا ہو جائیں فرماتے ہیں یہی مثال نیک اور بد کی کہ برے آدمی کی صحبت میں اگر انسان بیٹھے جب اٹھ آئے گا اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو ذہن ضرور خراب ہو جائے گا شیطانی خیالات ذہن کے اندر آئیں اس طرح کہ آج اگر بعض لوگوں کو رکھا جائے کہ غلط صحبت میں نہ بیٹھو خصوصا نوجوانوں کو کہ فلا جگہ نہ بیٹھو اس سوسیٹی میں نہ بیٹھو وہ لوگ غلط ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہم تو خالی بیٹھے ہیں ارے صرف بیٹھنا ہی انسان کے ذہن کو قلب کو زبان کو خراب کر دیتا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت اتر فروش کی مثال ہے اہل اللہ کی صحبت میں انسان بیٹھ جائے اگر وہاں سے جب اٹھے گا اس نے کوئی کام نہیں کیا صرف وہاں بیٹھ کر آیا ہے اس کا ذہن پاکیزہ ہو جائے گا اس کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے اور جب خیالات پاکیزہ ہوں گے دل اور زبان پاکیزہ ہوں گے تو اس کے اعمال و افعال و کردار یہ سب کے سب پاکیزہ ہو جائیں یہ ہے نیک اور بد کی صحبت اس لئے آپ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت دل درست کر دیتی ہے جو اچھے لوگوں کی صحبت میں تم بیٹھو گئے تمہارا دل درست ہو جائے جبکہ فسادیوں کے پاس بیٹھنے سے دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے اسی طرح ایک دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا میں کسی بزرگ کے پاس ملاقات کے لیے اس وقت تک نہیں گیا جب تک اپنے علوم اور اپنے حالات کو میں نے ترک نہیں کر دی اور جب ان چیزوں کو ترک کر دیا ان سے دسبردار ہو گیا پھر میں کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا غور سے ان کے ملفوزات اور ارشادات کو سنا ان پر عمل کیا اللہ نے مجھے مراتب پر فائز کر دی اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو اپنے علم کو اپنے منصب کو منصب کو ساتھ لے کر گئی کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی اللہ والے کے پاس ملاقات کے لیے اس وقت تک نہیں گیا جب تک کہ اپنے علم اور اپنے حالات کو ترک نہیں کر ہمیں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کے پاس جاؤ اپنے آپ کو بھول جاؤ ہم کچھ نہیں ہیں اپنے علم کو اپنے تقوی کو اپنے پریزگاری کو اپنے عہدہ اور منصب کو ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر بلکل خالی ہو کر اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں جاؤ گے تو فیض لے کر آؤ اسی طرح آپ کے دیگر ارشادات ہیں جن کی تفصیل یہاں پر اس وقت ناممکن ہے آپ کے جتنے بھی ملفوزات ہیں ایک ایک ایسا ہے کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے انسائیکلوپیڈیا اولیاء اکرام کے مطابق آپ کا وسال با کمال چودہ محرم الحرام تین سو بیس ہجری نماز عشاء سے قبل قصب دینور یعنی ملک عراق میں ہوا وحی پر آپ کا مزار مبارک ہے جو آج بھی مرجع خلائق ہے میرے بزرگ اور دوستوں روحانیت میں کشش ہے جس شخص میں روحانیت ہوتی ہے جب تک وہ زمین پر رہتا ہے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے اور اس کے گرد مجمع ہوتا ہے اور جب وہ زمین میں چلا جاتا ہے اس کا مزار مبارک بنتا ہے وہاں بھی مجمع ہوتا ہے اور اس کے مزار مبارک سے فیض جاری ہوتا حضرت خاجہ ممشاد علو دینوری قدس سر رہو کا مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق توفیق عطا فرمائے اور ان کے ملفوزات پر تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین